پاکستانی ریال ڈیکشن تو کیسے ہیں آپ سب بڑیا ہوں گے میرا نام مداصر چین کے خلاف یہ مزائل فائر ہوئی تو چین ہو جائے گا تباہ بھارت کی خون خار مزائل آج بھارت کی سب سے زیادہ خون کار قسم کی مزائل ہم مزائل دیکھنے لگے ہیں جو چین کے خلاف بھی اگر فائر ہوئی تو چین کا کچھ نہیں رہے گا تو پہلے دیکھتے ہیں کون سی مزائل ہونے لگی ہیں باقی باتیں کریں گے ہم بعد میں کون کرتے ہیں 3 2 1 نیوز ناو کا گئی یہ ویڈیو ہے ایک سے ایک مزائل بنایا ہے جس کے نشانے پر آیا ٹارگیٹ بچتا نہیں ویشف کی سب سے ڈیڈلی مسائلوں میں ہے شمار چین کے خلاف فائر ہوئی تو دشمن ہو جائے گا تباہ ڈو سو چین سے جاری سیما ویباد کے بھی بھارت کی نو سین بڑی زور شو سے تیارے کر رہی ہے کسی بھی دیش کی نو سینہ کی اصلی طاقت اس کے ہتھیار ہوتے ہیں جس دیش کی نو سینہ کے پاس ایڈوانس اور گھاتک ہتھیار ہوں گے سمودھ میں بھی اسی نو سینہ کا دبدبہ زیادہ ہوگا آج بھارت کی لگ بھگ سب ہی پڑھاتی دیش جین کی حرکتوں سے پریشان ہو کر اس کا جواب دینے کے لیے بھارتی ہتھیار اور مسائلوں کو خرید رہے ہیں بھارتی نو سینہ نے کئی مشنز کو انجام دے کر اپنی اصلی طاقت کا نمونہ پوری دنیا کو دکھایا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارتی نو سینہ کے سب سے گھاتک اور ایڈوانس مسائلز کے بارے بتائیں گے تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی سب سے خطرناک مسائل کی ساگرکہ ساگرکہ مسائل کا سفل پریقشن ہوا تھا اس پریقشن سے دیش کی نو سینہ لگایا ساگرکہ مسائل 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 ویل ایس آر سیم مسائل کی ریج پچھے سے 20 کلوگرام ہے یہ اگر تم 12 کلویٹر پر آسکتی ہے اس کی گتی بارات کے ایر سے دوپنی ہے یہ میک 4.5 یعنی 5256 کلویٹر پر گھنٹے کی رفتار سے اڑتی ہے یہ مسائل 154 کلوگرام بزنی ہے اسے ڈی آرڈ اور بھارک کے ڈائنمکس لیمٹیڈ نے مل کر بنایا ہے یہ مسائل کاریب 12.6 کلویٹ لمبی اور چوڑائی سات انچ اسے کسی بھی جلدی جہاں سے داغا جا سکتا ہے اس مسائل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 360 دگری میں کہیں بھی گھنگ کر اپنے دشمن کو ختم کر کے ہی مانتی ہے یہ تو تمہاری ہے یہ تو تمہاری ہے یہ سمیرین سے جاتا ہے K4 مسائل 12 میٹر لمبی ہرز کا کل وزن 17 ٹنکہ ہے 36,000 کلو میٹر تک مار کرنے والی K4 مسائل کو DRD انہیں دیش میں ہی بنایا ہے اس مسائل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آسانی سے رڈار پر نہیں آتی K4 مسائل کو اگنی مسائل کا نام بھی دیا جاتا ہے جو مسائل بین ڈاکٹر اے بیرد ویڈ گلاب کی خواہی بہن سینہ کو آخری سواقات ہے بھارت ابھی K5 اور K6 پر بھی کام کر رہا ہے K5 لگ بگ رہا ہے K35 مسائل یہ پرمانوں کی سر بار ہوئی ہے حالکہ ایسا ہوئی موقع ہی نہیں آیا جب اس مسائل کا استعمال کسی دکھمن دیش کے یودھپوت کے خلاف کیا گیا KH22 کا نرمان سوویرسن کے زمانے میں ہوا تھا یہ لمبی دوری کی انٹی شپ مسائل ہے جس کا نرمان امریکی ایرکرافٹ کریئر کو نشت کرنے کے لیے کیا گیا یہ مسائل پارنپرے کا پرمانو وارہیٹ کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتی ہے Air to Air Air to surface مسائل ہونے کی کارنی سے لڑا کو جمانو اور بمبرشک جمانو سے داغا جا سکتا ہے یہ مسائل 500 کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی سپیڈ سے اُران بھر کر 600 کلومیٹر کی رینج میں دشمن کی یودھپوت کو نشت کر سکتی ہے ہارپون مسائل ہارپون ایک all-weather anti-ship مسائل ہے یہ مسائل ایکٹیو رڈار ہومنگ کا اوبیوک کرتی ہے اور دشمن کے رڈار سے بچنے کے لیے پانی کے ٹھیو اوپر اڑتی ہے ہارپون مسائل کو بوئنگ ڈیفنس سپیس اینڈ سیکیورٹی نے بکشت کیا ہے اس مسائل کو فٹس ونگ ایرکافٹ یودھپوت پندوبی اور تٹ پر تینات پوستل ڈیفنس بیٹری کی زیادیہ لانچ کیا جا سکتا ہے حالکہ ان سبھی پلیٹکوم سے لانچ ہونے والے مسائلوں میں انجن الگ ہوتے ہیں یہ مسائل 1977 سے امریکہ سمیت دنیا کے قائدیشوں کی قوسینا کی شان بڑھا رہی ہے بوسٹر سمیت ایک ہارپون مسائل کا بزن 651 کلو گرام کا ہوتا ہے اس کی لمبائی 12.6 ٹیٹ کی اور ٹوڑائی 13.5 انچ کی ہے ایک مسائل اپنے ساتھ 221 کلو گرام تک کا وار ہیڈ لے جا سکتا ہے ہارپون مسائل 864 کلومیٹر تھی گھنٹیں ادھکتہ رب دار سے اڑان بھر سکتی ہے بھاروناستر 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 ارب ساگر میں اپنے یدھ فوت کا بھرحموز مسائل کا سفل پریشن کیا ہے اس کے بوسٹر کو ڈی آر ڈیو دوارہ جزائن کیا گیا ہے نو سینہ کے عدکاری میں بتائی کہ اس مسائل نے ارب ساگر میں سفلتا پور وقت سٹیق حملہ کیا ہے دراصل دوستو بھارت کے پاس بھرحموز برزن پہلے سے ہی تھا لیکن حال ہی میں اس میں سیکر اور بوسٹر کو جوڑ کر اور بھی زیادہ اسے خطرناک بنا دیا گیا ہے رموز مسائل دنیا کی سب سے تیز انٹی شپ کریوز مسائل ہے شارٹ سے شارٹ اور ہو کر بھی لانگ سے نوم پہلے گی ہے دیکھو لیکن انڈیا کی سب سے ٹیٹلیس مسائل میں پتہ کون کون سی آتی ہے اگنی آتی ہے براموس براموس آتی ہے کے فور ہاں کے فور کے سریز آنی جتنی ہے یہ تیز ساری آزی ہے اور اس کے بعد میرے جتنا براموس تو آئی ہے یہ تیمز ٹاپ ٹھری ہیں یہ تو ٹاپ ٹھری ہیں اور اس کے مختلف مریعت ہے اس میں مختلف فرقی پڑی گیا ہے سب سے زیادہ سکی ہے یہ تو حد سے ایرو سکیو پر بیفر سسٹم انڈیا کے پاس کس کے سرے درستا ہے اپناش مسائل سسٹم ہے سانی موچے سسٹم اچھا ٹرپیڈا اچھا ٹرپیڈا اچھا ٹرپیڈا ائرکرافٹ کیلر کس طرح کی مسائل بنی ہوئی ہیں خود اس بات سے انڈاتا لگانو کہ انڈیا کے پاس ہر طرح کی چاہے وہ نو سینہ کے لیے ہو چاہے وایو سینہ کے لیے ہو ہر طرح کے سینہ کے لیے جو انڈیا کے پاس اپنے بھارت نے مزائلے پڑی ہیں بنا کر رکھی تو یہ تب بھی تو بھائی کوئی دیش کی عمد نہیں ہوتی بھارت کے سامنے دیکھنے کی لازمی بات ہے اگر مطلب بھارت کے بھائی یہ مزائلے وغیرہ نہ ہوتی تو بھارت میں کہتا ہوں جتنے دشمن ہوں میں ہے نا بھارت مطلب رہتا ہی نہیں لیکن بھارت کے پاس ایسی سینہ ایسی مزائلے ہیں بھارت کے سامنے کوئی دیکھنے سکتا بھائی میں تمہیں ایک بات بتا ہوں پہلے انڈیا بناتا تھا مزائلے پاکستان کے لیے جو یہ سچ ہے اس میں جو صحیح بات ہے جو سچ ہے تیاری پاکستان کے لیے کرتا تھا پھر جب انڈیا نے دیکھنا چینہ بڑھا ہے یہ خطرہ چینہ بڑھا جا رہا ہے پھر چینہ کے لیے انڈیا نے ایسی مزائلی بڑھا ہے چینہ پھڑتی ہے اب اس کے بعد سے جو اگنی سیریز جیب سٹارٹ ہو گئی اور نوہ اگنی سپائن پھڑتی ہے تو اب دوسری دنیا یورپ پنٹریز بے دلنا سٹارٹ ہو گئے کہیں مان لیا تکی بنا دی یہ چیز ہے اپنے کاملے کاملے زیکشن ہوتے ہم نے بہت زیادہ خیار رکھیے گا